ناظرین اب کو لیے چلتے ہیں پشاور جا مشیر اطلاع خیبر بختونخواہ اجمر وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں جو بھی ہمیں آپ کی تکالیف کا پرائم منسٹر عمران خان کو جتنے دل کے قریب اورسیس پاکستانی ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے وہ آج سے نہیں ہے وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہر وقت اس مشکل گڑی سے پہلے بھی اورسیس پاکستانی کے لیے وہ کر رہے ہیں اقدامات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اور اس طریقے سے وزیرالہ محمود خان صاحب کا اس حوالے سے مکمل جو ہے ہم اس پہ وہ ہے ان بورڈ ہے اور اس پہ ہمارا کام جا رہی ہے دوسرا جو ہے آٹے کے حوالے سے جو ہمیں ترسیل کا مسئلہ تھا پنجاب سے الحمدللہ وزیرالہ محمود خان صاحب نے پرسوں ملاقات کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو رکاوٹے تھے وہ جو چیزیں تھی وہ ختم ہو چکی ہے آٹے کی ترسیل جو بیررز تھے وہ ختم کر دیئے گئے آٹے کی ترسیل جو ہے وہ خیبر پختونخواہ کو شروع ہو چکا ہے اس طریقے سے پٹرولی مسنوات کی جو اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے اس حوالے سے ایک تو جو ڈسٹک ایڈمنسٹریشن ہے ہماری تمام صوبے میں پٹرول پمس کو چیک کر رہے ہیں کہ کہی پہ اگر زخیراندوزی کرنی کی کسی نے کوشش کی تو اس کے حوالے سے سخت اقدامات ہم آرڈینس لے کر آئے ہیں جس میں وہی ایمپلیمنٹ ہوگا اور وہی آرڈینس اس پہ لاغو ہوگا جس میں کوئی جو ہے نا ریت نہیں ہوگی ساتھ ساتھ جو ترسیل ہے مین کمپنیوں سے یعنی مین جو پٹرول جو آ رہا ہے جن کمپنیوں سے اس حوالے سے بیو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وزیرالہ معمود خان صاحب نے بات کی ہے اور اس حوالے سے ہمارے چیف سیکٹری ڈاکٹر قاظم نیاز نے سیکٹری پٹرولیم فیڈل سیکٹری پٹرولیم کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں انشاءاللہ اتالہ اس کی اوپر بھی قابو پایا جائے گا اور یہ جو پٹرولیم کی جو مصنوعی قلت جو اس وقت ہمارے سامنے اس حوالے سے صبحی حکومت خیبر پختنخواہ کی حکومت مکمل طور پر اقدامات کر رہی ہے اس موقع پہ میں ٹڈی دل کے حوالے سے آپ کے سامنے فگر پیش کروں گا خیبر پختنخواہ کے جنوبی ازلاس میں صبح کے تمام متاثرہ علاقوں میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اپریشن جاری ہے ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ کرک ہنگو بنو کوہاٹ لکی مروت اور اگزائی کرم جنوبی وزیرستان اور شمالی وزیرستان خیبر باجہ وڑ پشاور اور زلان و شہرہ میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری ہے ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اسی ٹی میں مصروف عمل ہے خیبر پختنخواہ کے پندرہ ازلا میں ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے وار فوٹنگ پہ کاروائیہ کی جاری ہے ماکمہ زراد پیڈیے میں اور ہمارے پاک فوچ کے جوان اس وقت ظلہ انتظامیہ پر مشتمل ٹی میں ٹڈی دل کی سرویلنس اور کنٹرول آپریشن میں حصہ لے رہی ہے سات جون تک جو ہمارا ہے وہ چار لاکھ چون ساٹھ آزار اکتالیس پوائنٹ فائیو اکڑ آرازی پر سپری مکمل ہو گیا ہے اس طرح سے ہم پیڈیے میں تمام متعلقہ ادارے اور ظل انتظامیہ کے ساتھ قریبی رابطے میں ہیں اور صورتحال کو سلسل جو ہے ہم مانیٹر کر رہے ہیں عوام سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے میں ٹیڈی دل کی تو اس وقت ٹیڈی دل کا جو اس وقت ایک وہ ہے جو بڑا مسئلہ ہے اس حوالے سے بھی ہم وار فوٹنگ پہ کام کر رہے ہیں آخر میں جو فیصلے ہوئے ہیں ایس او پیس کے حوالے سے اگین اس وبا کو کرونا وبا کو اور جو ہماری ہاسپیٹلز ہیں اس کی جتنی کپیسٹی ہے الحمدللہ ابھی تک اس کی کپیسٹی ٹیک ہے اور اس کو آگے ہم لے کر بڑھانے کا بھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی اوپر بھی کچھ ہم نے بڑھا دیا اور کچھ ابھی بھی ہم اس حوالے سے وار فوٹنگ پہ ہمارے کام ہو رہے ہیں لیکن میری عوام سے اپیل ہے خیبر پختونخواہ کے عوام سے گزارش ہے اپنی حکومت خیبر پختونخواہ کی حکومت وزیرالہ محمد خان صاحب کی طرف سے کہ خدارہ اس وقت جو ایس اوپیز ہے جو حکومت نے وضع کر دے ایس اوپیز ہے اس پہ عمل درامت کرے تاکہ ہمارے جو آسپیٹل ہے ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ آئے ہمارے ڈاکٹرز پیرامیڈک سٹاف ہماری طیبی عملہ اس وقت آپ کے سامنے ہیں کہ دن رات ایک کر کے وہ جو ہے اس وبا کے خلاف وہ اس وقت عملی طور پر جو ہے وہ جو لڑ رہے ہیں اور جو میند کر رہے ہیں اور اس کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں تو اس کا ہمیں احساس اس صورت میں یہ ممکن ہے کہ ہم جو کرونا وبا ہے اس کے لیے جو اختیاطی دادابیر ہے اور سماجی دوری ہے اس کے اوپر ہم مکمل امد درامت کرے انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں وزیرالہ محمود خان صاحب کے انسٹرکشن پہ خیبر پختنخواہ کے عوام کے ساتھ مل کر ہم نے اس وبا کو بھی شکست دینا ہے اور ٹیڈی دل جیسے جو وبا ہے ان کو بھی ہم نے شکست دینا ہے اور انشاءاللہ ہم نے اپنے عوام کو اس وبا سے تحفظ دینا ہے شکریہ شکریہ